اسلام علیکم ویورس میں ہوں سائیتہ آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ڈے کوکنگ میر سائیتہ آج آپ لوگ کے ساتھ بہت زبردست دودھ دولاری کی ریسیپی شیئر کریں گے جو مختلف ان کے ڈیفرنٹس ایونٹس پہ بنای جاتی ہے جیسے شادیوں پہ دعوتوں پہ بہت زبردست سویڈیش ہے یہ جو بہت زبردست ریڈی ہوتی ہے ون کیجی میں ہم ٹو کیجی ریڈی کریں گے ہم ٹو کیجی کو ریڈی کریں گے یہاں پہ دیکھیں اپنی انگریڈنز کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں میرے پاس چھوٹی ایک پیالی سوائیوں کی ہے رنگ برنگی سوائیاں ہیں اور ایک پیالی میں پاس میں نے پیچ کٹ کے رکھے میں تھوڑا سی کشمش ہے تھوڑا سی میرے پاس یہ دیکھیں چوکلیٹ ہے براؤن اور وائٹ اور پستہ ہے اور یہ دیکھیں میرے پاس ایک کب بھر کے کریم ہے اور بادام ہیں اور کاجو ہیں اور تھوڑے سی مٹھائی ہے اور دو قسم کی جیلی ہے بنانا جیلی ہے اور مہنگو جیلی ہے آپ چاہیں تو انگریڈنز کی تداد کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ یہاں پہ میرے پاس ون کیجی ملک ہے اس کو ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں دو چمچ براؤن شوکر ایڈ کروں گی میں وائٹ شوکر کو وائٹ کرتی ہوں اس لیے آپ چاہتے ہیں وائٹ شوکر ڈالنا تو آپ تین سے چار ٹیبل سپون ایڈ کر لیجئے گا دودھ میں اچھا سا بوائل آ گیا ہے تو ہم نے اس میں اپنی سوائیاں ایڈ کر دی ہیں سوائیاں کو ہمیں اچھے سے کوک کرنا ہے پکانا ہے تو یہاں پہ دوسرا سٹیپ دیکھ لیتے ہیں ہاف گلاس دودھ میں نے سائٹ پہ رکھا تھا اس کے اندر ہم ایک چمچ بھڑ کر کان فلور ایڈ کریں گے اور اس کا بیٹر بنا کے رکھ لیں گے سائٹ پہ یہ بیٹر بھی ہم اپنے سوائیاں والے دودھ کے اندر ایڈ کریں گے اس کو ٹھک کرنے کے لیے گاڑا کرنے کے لیے تو چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگ رہی تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور ان بکس میں ایک پیار سا کومنٹ ضرور کریں یہاں پہ دیکھیں سوائیاں کوک ہو گئی ہیں اچھا سب وائل آ گیا ہے تو میں نے اپنا جو دودھ تھا کان فلور والا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے تاکہ اس میں جو ہے وہ کچھا پاننا رہے اچھے سے کوک ہو جائیں اور یہ تھک سا بیٹر ریڈی ہو جائے اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے آپ چاہے اپنا جتنا بیٹر تھک رکھنا اتنا رکھ سکتے ہیں چاہے تو یہیں پہ آپ آنچ کو بھن کر سکتے ہیں چاہے تو مزید تھک کر سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا مزید تھک کروں گی کیونکہ میں اس کے اندر بعد میں چلد ملک ایڈ کرنے والی ہوں تو اسی لیے میں اس میں تھوڑا سا تھک کروں گی اگر آپ نے اس میں ملک مزید ایڈ نہیں کرنا ہے تو آپ اس کو زیادہ تھک نہ کریں بس جلدی آنچ بھن کر دیں جب یہ کسٹرڈ کی فارم میں آ جائے اب یہاں پہ دیکھیں یہ کافی تھک ہو گیا یہ کسٹرڈ کی فارم میں آ گیا ہے تو میں نے اس کی آنچ بھن کر دیئے پہ درہ سے بیس منٹ کے بعد دیکھیں تھنڈا ہو گیا ہے پہ دیکھیں اب کتنا تھک ہو گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم اس میں جب کریم ایڈ کریں گے اور چلد دودھ ایڈ کریں گے ملک ایڈ کریں گے تو یہ بالکل سیٹ ہو جائے گا آپ تو ایک بڑا سا باول لگ جائے گا ویسے میرا یہ باول تو چھوٹا بڑ گیا تھا ماشاءاللہ سے اتنی یہ ان کی کانٹوٹی میں بڑھ جاتی ہے جب اس میں ہم سب چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو یہ ون کیجی سے ٹو کیجی تک ان کے لئے بڑھ جاتی ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ دیکھیں ہم نے سوئنیاں ایڈ کر دی اور پورا ایک کپ جو بھر کے ہمارے پاس ویپٹ کریم ہے یہ اس میں پہلے سے ہی چینی ان کی مٹھاس ہوتی ہے میں نے اسی لئے ان کی جو گسٹرڈ بنایا تھا تو اس میں شوگر کم رکھی تھی کیونکہ ہماری کریم کے اندر بھی چینی ہے کریم ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں پیچ آڑو یعنی کہ وہ کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دی ہیں آپ کوئی سب فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں سیزنل جو بھی آپ کے پاس ہو بانانا ایپل کچھ بھی گریپس میرے پاس پیچ رکھے ہوئے تھے میں نے اس میں پیچھ ہی ایڈ کی ہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کو اب اس کے ساتھ ہم نے جو جیلی تیار کی تھی دو جیلی مینگو جیلی اور بنانا جیلی اس کو بھی ہم کٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کتنی اچھے سے جیلی سیٹ ہوئی ہے بن کے ریڈ ہوئی ہے جیلی بنانے کا سیمپل طریقہ یہ ہے کہ بس آپ نے جو چھوٹا کپ چایا والا ہوتا ہے نورمل کپ وہ دیڑ کپ پانی لینا ہے اور اس کو اچھا سا بوائل آنے پر اس میں جیلی کا پیکٹ ڈالنا ہے اور پھر اچھا سا بوائل دینا ہے اور پھر نکال لینا ہے پھر دیکھیں گا آپ کی کیسے جیلی بلکل سیٹ ہو کے نکلتی ہے بلکل جس طرح میری جیلی ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں بڑے بڑے ماشاءاللہ سے کیوب سکٹ ہو رہے ہیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کتنے اچھے سے یہ دیکھیں کتنے اچھے سنتھے کیوب سکٹ ہوئے ہیں اب یہاں پہ ہم اپنی جیلی بھی ایڈ کر دیں گے پہلے تھوڑے سی جیلی میں نے سائٹ پہ رکھی ہے باقی میں نے اس میں بنانا جیلی اور مینگو جیلی دونوں جیلیز ایڈ کر دیں گے تھوڑے سی کارنش کے لیے ہم نے سائٹ پہ رکھی ہے باقی ہم نے ایڈ کر دیں گے اب یہ دیکھیں تھوڑا سا بیٹر رننگ میں آگیا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس میں دودھ ایڈ نہیں کیا ہے آپ چاہیں تو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑے سی جیلی ہم نے گارنش کے لیے رکھی تھی جو وہ اسے ہم نے سے گارنش کر لیا ہے اب بادام پستا کاجو سارے جو ہمارے نرس تھے وہ ہم نے سارے ایڈ کر دیں اور یہ دیکھیں چوکلٹ کتنی سچی موسم جو ہے گرم ہو رہا ہے چوکلٹ پڑی پڑی پاس ہی پڑی میلڈ ہو گئی خیر میں نے ایڈ کر دی وہ چل دودھ ایڈ کیا ہے تو یہ کافی تھنڈی ہو گئی یہ تو یہ سیٹ ہو جائے گی اور اپنی مٹھائی بھی ہم نے ایڈ کر دی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست نٹس اور چیزوں سے بھری ہوئی دودھ دولاری ریڈی ہوئی ہے بہت یومی ہے یہ بہت دلیشیز ہے ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا ہیلڈی بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں کافی سارے نرس ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی خوبصورت لک ہے اور میں نے اس کو باہل کو ٹرانسفر کیا تھا کسی دوسرے بردن میں مکس کرنے کے لئے کیونکہ یہ کافی ان کے ما شاء اللہ سے بیٹر زیادہ ہو گیا تھا باہلی میں چھوٹا بڑھ گیا تھا لیکن مکس کرنے کے بعد بھی آپ اس کی دکھ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی خوبصورت ہے آپ چاہیں تو اس طرح مکس کر کے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اللہ حافظ شکریہ شکریہ